اسلام علیکم ڈوبنا کی کچن میں دوبارہ سے آپ کا جو ہے وہ ویلکم ہے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بٹ کر آئی ہے تو گائز جلدی سے ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ریسپی پسند آئے تو لائک بھی کریے گا اور شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا کیونکہ کمنٹ سے تھوڑی سے ہماری افضائی ہو جاتی ہے اور پھر نئی نئی ویڈیوز بنانے کے لیے ایک پاور آ جاتی ہے انسان کے اندر بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہماری انشاءاللہ اب جو ہے وہ ہم اپنی ریسپیز جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ کر دی ہیں اور کنٹینیوز رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں رہے تو چلیں چلتے ہیں انگریجنز کی طرف ہم اپنے بٹ کڑائی کے انگریجنز کی طرف آگئے ہیں 1 کےجی جو ہے میں نے بٹے لیا اس کو اچھے سے میں نے صاف کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے میں نے جیسے پیسز دیں اس کے چھوٹے کر لیں تاکہ کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے بچوں کو بھی کھلانے میں آسانی ہوتی ہے 3 میں نے بڑے سائز کے جو ہے وہ ٹیمارٹر لے لیا اس کو اس طرح کٹ کر لیا ہے ایک میں نے بڑے سائز کی پیاز لیے 2 ٹیبیل سپون میں نے آدھر کسن بھر کے لیا ہے اب اس پائسیز کی طرف آ جاتے ہیں 1 ٹیبیل سپون میں نے لال والی مرچے لیے پسی بھی مرچے 1 ٹی سپون پوٹی بھی مرچے لیے 2 ٹیبیل سپون میں نے پساوہ دھنیا لیا ہے 1 ٹی بل 1 ٹی سپون میں نے حلدی لیے اور نمک جو ہے وہ حضبے ضرورت ہوگا گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون بھرکے لیا ہے اس کے اندر جو ہے صرف تین گرم مسالہ ہیں زیرہ کاری مرچ اور دارچینی ساگیا ہے کون ٹیٹی؟ 1 ٹیبل سپون اور یہ خصوری میتھی ہے وہ بھی میں نے 1 ٹیبل سپون لیا ہے اس کو ہم اچھے سے واش کر کے پھر اس کو ڈالیں گے اور 1 کپ جو ہے ہم نے اوائل لے لیا ہے اور یہ آج اتنی آسان طریقی سے بنے گی تمام انگریڈینس جو ہے وہ بس ہمیں ایک ساتھ ڈالیں اور دو کپ پانی ڈالیں اور اس کو کھوکر پر چڑھا دینا ہے ایک دفعہ دوبارہ دکھا جاتے ہیں سارے انگریڈینس دیکھنے چینے بس جلدی سے بنانے شروع کرتے ہیں اتنی آسان طریقے سے کہ کوئی بچہ بھی اس کو بنانے گی اور مزیدار بھی بھوتی بنے گی کیونکہ آج ہم نے ٹومیٹوز جو ہے وہ زیادہ ایٹ کرے ہیں تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کڑھائی کا لوک آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ٹیلے ایٹ کر دیا اس کے اندر اس کے اندر بھائی بھی ایٹ کر دیا ہم نے چماٹر پیاز ادھر گھسن بھی اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دیا اب یہ جو فائنلی جو ہے ہم نے ٹیلے ایٹ کر دیا ہم نے اس کے اندر سپائسیز بھی ایٹ کر دیں گے ہلدی نمک کوٹیوی مرچیں لال مرچیں اور دھنیا سہیے یہ ہم نے سب ایٹ کر دیا اور اب لاسٹ رہ گیا گرم مسالہ وہ بھی ہم نے ایٹ کر دیا کسوری میتھی جو ہے وہ ہم نے صرف جب اس کی بھنائی ہوگی اس کے بعد ڈالیں گے اور اب ہم اس کے اندر دو کپ پانی ڈالیں گے ہم نے اس کے اندر دو کپ پانی ایٹ کر دیا اور اب ہم اس کے اندر کچھ بھی نہیں کریں گے بس کھوکر کو اتنی دیر کے لیے بند کر دیں گے جب تک کہ آپ کی جو بٹے ہیں وہ اچھی سے گل نہیں جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گائز ہماری جو چھوکر آپ کو ٹیسٹ کروا ہوں کہ یہ گل گئی یا نہیں گلی یہ دیکھیں اب ہم اس کی نا ہماری امی بولتی ہے جتنی زیادہ بھنائی ہوتی ہے نا اتنا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ مزیدار بنتا ہے تو اب ہم اس کی بھنائی کریں گے اور یہ دیکھیں چار ہری میرچیں ہم نے لے لی اور یہ کسوری میتھی کو میں نے اچھا سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر بس یہ ایٹ کریں گے اور اب ہم اس کی جو ہے پانچ منٹ بھنائی کریں گے اچھی سی اور شیپ جب تک آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ جو ہے وہ گل گئی یا نہیں گلی گل تو گئی ہیں دیکھیں گائز آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنی مزیدار لگ رہی ہیں بس ہم پانچ منٹ اس کو بھنائی کریں گے اور چولا بند ہو گیا تا رسل بہت مزیدار چا لگ رہا یہ کو یہ دیکھ رہے گائز میں نے بوٹیاں دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی گلی رہی ہیں اچھا تو شیپ یہ دیکھیں آپ ٹیسٹ کر کے بتائیں زیادہ گل گئی ہیں نہیں گلی ایک منٹ جب تک مجھے کیمرہ پکڑا دیا گل گئی ہیں شبان اللہ مزیدار چاہییں مزیدار چاہی بدہ چاہیی ، جب یہ کس اکی مزیدار چاہی سکتے ہیں گل گئی ہے اور چیز بھی بڑا پیارہ آ رہا ہے آچ چھوٹی سپائیسی ہے بس یہ ہمارا چاہی سکتا ہے بس یہ تیرہ ہے کلائے تو سپائیسی اس جب مزیدار آتا ہے ہم بس یہ بیشتر ہیں ہم نے بٹ کر آئی ہے اپنی دش آؤٹ کر لیا ہے اور آپ کو پتا چل رہا ہوں کہ کتنی مزیدار لگ رہی ہے اور بڑی سپائسی سی بنی ہے تو آپ لوگوں کو یہاں جائے کریں گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا تھمز اپ اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے دوبارہ سے پورے شیئر کتنے سال بات تقریباً ایک سال کے بعد ریسٹارٹ لیا ہے تو گائز ہمارا جو ہے وہ کمنٹ ضرور کریے گا اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ صحیح بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے ہیں تو پلیز گائز ٹرائی کرنا مہست ہے اور ایک بات یہ کہ اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگیں تو آپ اس کو جو ہے لائک کریے گا در وائس آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور ٹرائے ضرور کریے گا اللہ حافظ